السلام علیکم نحمدہ سلی علی رسول کریم اما بعد تیس پارے نکمل ہو گئے آج بات چل رہی تھی سورة القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دو تین باتیں ان کے زندگی کی عرض کرنا ضروری سمجھا اس لئے اس واقعے کو دوبارہ چھیڑا آگے اور بھی بہت سارے مسائل باقی ہیں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے جب وہ جوان ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا اور اللہ رب العزت نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ کا طرز ہے تو ایک وقت عیسیٰ آیا دوپر کا جو سمناٹا ہوتا ہے کڑک گرمی اور شدت کی دھوپوں ایسے وقت میں ماحول بہر کا شانت ہوتا ہے ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چوراہے پر پہنچے ہیں اس بستی کے لوگ اس علاقے کے لوگ اکثر و بشتر سو رہے تھے آرام کر رہے تھے جو بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا ایک تو انہی کے قبیلے کا تھا بنی اسرائیل کا اور ایک دشمن کے قبیلے کا تھا فراہوں والے پارٹی کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس شخص نے دیکھا بنی اسرائیل کے ان کے قبیلے کے آدمی نے جب دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارتا کہاں کہ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے بچاؤ حضرت آئے چھوڑانے لگے چھوڑانے میں ایک بکا مار رہا ہے فوقزہ موسیٰ فقزہ علیہ کیا مکہ میں دم ہوں گا ایک ہی لگایا جگہ میں ختم ہو گیا مر گیا جیسے ہی مارنے کا ارادہ نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بالکل مارنے کا نہیں تھا نبی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ایک ہی مکہ مکہ میں اللہ نے وہ پاور اور طاقت رکھی تھی جیسے ہی لگایا مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَضُّهُ مُزِلُّ مُبِينُ یہ تو شیطانِ کاموں میں سے ایک کام ہو گیا اور میں بہت بڑی گمراہی میں نہ چلا جاؤ پھر اللہ سے فوراں دعا کی قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَلَا اے اللہ میں نے اپنے نفسوں میں ظلم کیا ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کر دیجئے نبی کے ہاتھ سے بھی جب گلتی ہو جاتی ہے تو وہ فوراں اللہ سے اپنی گناہوں کی کیا کر دیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی گلتی سرزد ہو جائے وہ فوراں اللہ سے کیا کرتے ہیں ہمیں بھی چاہئے کہ اللہ سے فوراں ہمارے تو صبح سے شامد تک ایک ایک منٹ پہ گلتیوں پہ گلتیاں ہوتے رہی تھی اسی لئے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہئے اب یہاں پہ بات دیکھیں وہ مر گیا جو سامنے والا تھا وہ بھاگ گیا ارے کیا ہو گیا جھگڑے کر رہے تھے اچانک مر گیا وہ ڈر کے بھاگ گیا حضرت مصالح السلام بھی چلے گئے دوسرے دن اب پتا نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ماحول کس نے اس شخصوں کو مارا اس کو قتل کرنے والا کون تھا اس کا چرچہ ہونے لگا لیکن کون تھا کسی کو معلوم اس لئے کس نے دیکھا ہی نہیں تھا نا سب سو رہے تھے دوسرے دن حضرت مصالح علیہ السلام فَأَصْبَحَا فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَنْ يَتَرَقَّبُو ڈرتے ڈرتے صبح صبح بستی میں نکلے وہیں کل کا بندہ وہاں پہ دوسرے سے لڑ رہا تھا الفاظ ہے حضرت مصالح علیہ السلام نے کہا قَالَ لَهُ مُسَى إِنَّكَ لَغَبِيُّ مُبِينَ توجھ نہ لائے کہ گلتی تیری بھی کل تیری گلتی ہوں گی آج بھی کل بھی جھگڑے کر رہا تھا اور آج بھی جھگڑ رہا ہے حضرت مصالح علیہ السلام کل بھکا مارنے کے وئے سے جب وہ مر گیا وہ اس وقت سے ٹینشن میں تھے ہی جب آج دوبارہ اس کو جھگڑتے پہ دیکھا تو غصے کے عالم میں اس کے طرف جب بڑے وہ ڈر گیا کل اس کو بھکا مارے وہ مر گیا آج میرے کو مارے تو میں بھی مر جاؤں تو زور سے چلا کے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تم نے کل قتل کیا اور وہ جس کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ فیراؤنی تھا اور اس نے سنا کہ کل کے جو مڑر ہوا تھا وہ قاتل کون تھا وہ فوراں بھگا فیراؤن کے دربار میں اتلا کرنے کے لئے گیا اور جا کر بول دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کا قتل ہوا تھا اس نے قتل کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب میٹنگ بیٹی کیا کرے گی تو میٹنگ میں تیہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور اس مشورے کے اندر ایک خیرخواہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے محبت کرنے والا ایک چاہنے والا تھا وہ قتلی دلی سے نکلا اور سیدھا دور دے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسَا قَالْ يَا مُوسیٰ بھگتے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُو فیراؤن کے درباری آپ جندی سے یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو دھکا نہیں دے رہا ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ جلدی یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُوا قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ درتے درتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اے میرے رب ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما مصر کو چھوڑا کہاں جانا تھا نہیں معلوم چل پڑے نکلے ابھی چلتے 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 مدین ایک علاقہ ہے اس شہر میں جا کے پہنچے وہ مدین شہر فیراؤن کے بانڈری سے بہار آتا تھا فیراؤن کے جو حکومت تھی اس کی حکومت سے بہار والا علاقہ آتا تھا اس علاقے میں گئے اور وہ علاقہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا گئے جا کر ایک بستی میں پہنچے جنگل کے طرق والی بستی میں اور درختہ کے نیچے ٹیک لگا کر بہتے مدین کے طرف اللہ نے ان کے رکھ کو پھیرا لی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلے کہ اللہ تو ہی مجھے راستہ بتائیں پھر جب مدین پہنچیں تو دیکھا کہ بستی کے سارے عورتیں اور ایک اچھا خاصہ ایک مجوم ایک کوئے پہ پانی بر رہا ہے اس میں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو تمام مجمع سے ہٹکے کھڑی ہوئی ہیں پانی بھر نہیں رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے سب پانی بھر رہے تم نہیں بھر رہے تو ان بیٹیوں میں سے ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا وہ دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آتی اس میں سے ایک نے کہا جب تک یہ حضرت نہیں ہم بھر نہیں سکتے پانی ہمارے اببہ بوڑے ہیں ہمارے اببہ کیا ہیں بوڑے ہیں اس لئے وہ اببہ نہیں آسکتے اببہ کے جگہ ہم آئے ہیں ہم اسی لڑکیاں نہیں ہیں جو بغیر کسی عذر کے بہار نکلے انہوں نے عذر بتا دیا ہمارے گھر میں اببہ ہیں لیکن وہ بیمار ہیں نابینا ہیں بوڑے ہیں اس لئے ہم کو یہاں آنا پڑا جب تک یہ حد نہیں ہم پانی بھر نہیں سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئے کا جو مندیر ہوتا ہے وہ آدھا مندیر پتر سے نکا ہوا تھا آدھے مندیر سے ہی آدھے سے ہی پانی بھر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مندیر کو اٹھایا اور دیکھ دیا روایتوں میں لکھا ہی کہ وہ پتر اتنا وزنی تھا کہ چالیس مرد اس کو ایک ساتھ اٹھا سکتے تھے اس کی علاوہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک مکہ میں بندہ مر رہے ہیں ظاہر سے باتیں پتر کو اٹھا کے تو پھیکیں گے حضرت نے اٹھایا اور اس کو پھیک دیئے وقت سے پہلے آج ان بچیوں نے پانی بھرا وقت سے پہلے گھر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ٹیک لگا کر درختہ کے نیچے بیٹھیں پھر اللہ سے دعا کرنے لگیں رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے اللہ اب میں اتنا بے بس اتنا محتاج اتنا لاچار ہوں تو مجھے جو بھی دیں گا نا میں اس کا محتاج ہوں تو مجھے جو بھی دیں گا جس طرح سے نہیں کہ ہمارے پاس حصال کے دور پر ابھی کسی کے پاس آئی فون ٹین آیا ہے تو اب اللہ سے کیا بولتے ہیں جو بھی دیں گا نہیں الیون منتا اب اگر الیون ملا تو کیا کہتے ہیں الیون نہیں چاہیے اب کیا چاہیے اس لئے کہ وہ ہے نا اس لئے وہ آگے کی خواہش کر رہا ہے اگر اچھے کپڑے ہیں تو اور اچھی کی خواہش کریں گا اگر کسی کے پاس پلسر ہیں تو وہ آگے اور بڑی اچھی والی گاڑی کی کیا کریں گا تبن نہ کریں گا لیکن ان کے پاس کچھ ہی نہیں تھا کچھ ہی نہیں ہے مطلب کچھ بھی نہیں تھا اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اللہ نے کیا دعا قبول کی یہ بیٹیا گھر پہ گئی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے بچوں آج جلدی آگئے تو کہا کہ اببان ترجمہ سناتا ہے اببان ایک نوجوان ملاتا اس لئے وقت سے پہلے ہمیں کیا کرا ہماری مدد کر کے ہم کو پانی برنے میں ہماری مدد فرمائی اس لئے آج ہم وقت سے پہلے آگئے اببان نے کہا کہ جاؤں اس کو گلالا ہم اس کو حجرت دیتے ہیں اس میں سے ایک دو میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے حیاء کا چادر پوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آخر کہنے لگی میرے اببان تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہاری کام کی تمہیں اجرت دے تمہاری کام کی کیا کریں تمہیں اجرت دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ضرورت تو تھی کچھ مل جائے نکلے نکلے تو اب روایتوں میں نکاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جو لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہیں وہ آگے چل رہی ہے تو ان کی نظریں ان کی بیٹی کے پیر پہ جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظریں آپ کے پیروں پر بھی نہ پڑیں جب دائے بائے مرنے کا وقت آئے تو آپ کنکری کے ذریعے مجھے اشارہ کر دینا پتر پھیک دینا اس طرف کے مجھے ادھر جانا ہی پوچے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام فلما جاءہ وقص علیہ القصص پورا قصہ سنا دیا میں مسلم میں رہتا تھا فراہم کا یہ جو پورا میٹر سنا دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا تَخَوْفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ لَرُنِينَ اللہ نے ظالم قوم سے تمہاری مجات دلا دی تمہیں نجات دے دی پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے دو بیٹیوں میں سے ایک نے اببہ کو مشورہ دیا کیا کہتی ہے قَالَ دِي اَحْدَاغُنَا يَا أَبَدِ اسْتَعْجِرَا اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ اببہ اس نوجوان کو کام پہ رکھ لیجئے بہت طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے دائی اب یہاں سے مفسرین میں نقطہ نکالا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے کام پہ دکان پہ کام کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا قوالیٹی ہونی چاہیے نمبر این امانتدار ہونا چاہیے امانتداری میں صداقت بھی آگے امانتدار اگر نہیں ہوں گا تو ذہنی ٹینشن ہر وقت لگا رہے گا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وقت کا پاسو لیہاد رکھیں گا ہر چیز کا خیال رکھیں گا اگر امانتدار ہوں گا دوسرے نے نمبر پر کیا فرمایا طاقتور بھی ہے کمزور کو اگر خدمت پہ رکھیں تو ہمیں اس کی خدمت کرنا پڑیں اسی لئے کام پر رکھیں تو کس کو رکھیں گے جو اس کے لائق ہیں جو اس کے مناسب ہیں حضرت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے رائی دی حضرت نے آفر دے دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت مصالح سلام کو کام کا بھی آفر دیا اور کہا کہ دو میں سے ایک دو میں سے ایک بیٹی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں آپ جس کو چاہے اسے پسند کر لی اب میں آپ کو وہ دعا کے بارے میں بتانا چاہا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی نا ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے اللہ تو جو دے گا میں اس کا مطاب وہ دعا مانگی اللہ نے کیا دی سب سے پہلے تو نوکری ملی ملی کام پر رکھیں دوسرے نمبر پر کیا ملا چھوکری ملی نکاح کے لیے ایک لڑکی ملی تیسرے نمبر پر کیا ملا آج سال کے مدد حضرت شعیب علیہ السلام نے تہی کی کہ آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ پورے دس سال کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی رہنے کے لیے ٹھکانہ ملی اگر کوئی شخص بقام کے اعتبار سے پریشان ہے لڑکی اور نکاح کے اعتبار سے پریشان ہے لڑکی ہیں تو لڑکی کے اعتبار سے پریشان ہیں یا کوئی شخص کام کاج اور نوکری اور ملازمت کے اعتبار سے پریشان ہیں وہ بندہ اگر اس دعا کے کسرت کریں گا اللہ اس کے مسائل حل کریں گے اللہ اس کے مسائل بیسوے پارے میں یہ آئے تھے بعد میں اس کو دیکھ کے پڑھ لینا یاد کر لینا اللہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت سعیب علیہ السلام نے کہا کہ دو میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرتے ہیں نکاح ہو گیا نام تھا حضرت سپورہ ربایتوں نے ان کا نام کیا لکھا ہے حضرت سپورہ رضی اللہ عنہ نکاح ہو گیا دس سال کے مدد پوری ہو گئی حضرت سعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی اور اجازت لے کر اپنے گھر والیوں کے لے کر مصرہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ سوچ کے کہ دس سال ہو گئے وہ کیس کیا ہو گیا پرانہ ہو گیا اب بھول گئے ہوں گے سب تو چل دیئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حمل سے تھی تکلیف ہونے لگی درختہ کے سہارے ان کو پٹائیں اور کہنے لگے کہ میں پہاڑ پہ ایک آگ دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے تھندک کو ختم کریں میں وہ آگ لینے جا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ پہ آگ کو دیکھا آگ لینے کے لئے جب گئے ہیں جب قریب پہنچے ہیں تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ کیا تھا وہ نور تھا نور کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے اللہ نے کہا یہ موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین میں رب العالمین ہوں میں اللہ ہوں وہ اللہ کی تجلی تھی وہ کیا تھی وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کلام کی ابتداء ہو گئی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے کہا اے اللہ اللہ نے ان کو حکم دیا اب تمہیں مصر جانا ہے اور مصر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے وہاں کے ایک شخص سب وہ قتل کیا ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے قصاص میں وہ مجھے قتل کر دے اور اسی بھی بات میری زبان میں لکنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی بات کرتے تھے تو سامنے والے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اللہ سے کہا کہ حضرت حارون میرے بھائی کو اس کو بھی میرا معامل بنا دیجئے ان کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے اس لئے کہ حارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ فصیح ہے بہت زیادہ کیا ہیں فصیح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے حضرت حارون علیہ السلام کا بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کو حضرت موسیٰ کا معامل بنایا کیا بنایا معامل پہلے زبانے میں ایک وقت میں کئے نبی ہوا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام دونوں نبی ایک ساتھ ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت حارون علیہ السلام کی زبان فسی زبان کے اندر لطافت مہارت لیکن اللہ نے دوروں میں سے اپنے سے کلام کرنے کے لئے اللہ نے کس کو چنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قابلیت سے زیادہ مقبولیت کا اعتبار ہوتا ہے قابلیت سے زیادہ مقبولیت کا اعتبار ہوتا ہے اچھے اچھے ترنخا علم والے گھروں میں بیٹے ہیں ٹوٹے پٹے علم والے اللہ اس سے دین کے خدمت لے رہا ہے تو پتہ چلا کہ قابلیت والے گھروں میں ہیں لیکن اللہ نے جس کو چنا ہے وہ ہے مقبول اللہ سے ہمیسہ جب دعا میں مام ہو گیا تو کیا مامنا شایئے اے اللہ مجھے تیرے دین کے لئے قبول فرما اللہ مجھے تیرے دین کے لئے تیرے دین کے خدمت کے لئے قبول فرما میں لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھے لائق بنا دیجئے اللہ مجھے اس کے کیا کر دیجئے لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے پھر فراہون کو دعوت دی فراہون کے دربار میں جا کے دعوت دی بنی اسرائیل کو دعوت دی پھر کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہو گئے بنی اسرائیل کے لائے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور لشکر کی اور فراہون کے ساتھ جنگے ہو گئی پھر بعد میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فراؤں سے نجات عطا فرمائیں گے بہت لمبا چھوڑا قصہ ہے آگے بھی اس کا تذکرہ آئیں گا پھر اس کے بعد 212 شروع ہوتا ہے 212 میں سورہ روم آئیں گا سورہ روم کے اندر ایک جنگ کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کل کیا جائیں گا اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں گے